موسیقی 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 سالو سے ایسی رکھا ہوں لوگوں کے آسچر کا ایک پرمک کیندر اس کے نیچے سے دھاغہ آرپار نکل جاتے ہیں قدرت کا کرسمہ خوبصورت بہت بڑی ہے ویژیاں بیس کے سامنے فیلے کی ایسا کیوں ہوا ہے ہم یہاں آنے سے پہلے ہس رہے تھے کہ یہ پتھر کے اوپر پتھر رکھا ہے کیا دیکھنا نمسکار میں ہوں انپا منوپ آپ دیکھ رہے ہیں دکھا بردار نوج آپ میرے پیچھے ایک بڑا سا بسال پتھر دیکھ پا رہے ہیں یہ دیرک گولا کا پتھر ہے اور یہ صدیوں سے اسی استطیق میں یہاں پر بنا ہوا ہے جب یہاں پر آپ آئیں گے تو آپ کے مند میں سوال ضرور آئے گا یہ پتھر ایسے کیوں ٹکا ہوا ہے یہ پتھر کب سے ٹکا ہوا ہے تار کو سمابیشت کرتے ہوئے بلکل گروت کینڈر جیسا کی گروتوکرسن کا نیام ہے کہ ہر چیز اوپر ہے تو نیچے کی اور آتی ہے لیکن یہ گروتوکرسن نیام کو بھی کیسے ڈھکا بتاتے ہوئے ایک جگہ پر انورت انسٹی تال سے صدیوں سے اسی طریقے سے بنا ہوا ہے اور یہ جبل پور کا ایک بسیس استان ہے جبل پور میں آنے والے لوگوں کے لیے یہ ایسا استان ہے جہاں پر جبل پور ترباسیوں کے ساتھ ساتھ دیس بھر سے آنے والے لوگ بھی اس پتھر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے بیلنسنگ روک بھی آپ لوگ سے بات چیت ہم تھوڑا سا کرنا چاہیں گے اس جگہ پر آپ آئے ہیں جو بھی تھوڑا بہت آپ بتا سکیں تو تھوڑا سا ہے تو نئے ہے تب بھی آپ کا نام کیا ہے آپ پرکاس جی کہاں سے آئے ہیں بچیا سے بچیا سے آئے ہیں پہلی بار اس جگہ پر آئے ہیں یہ بیلنسنگ روک کے بارے میں کیسے سنا کیسے جانا آپ نے بھائی لوگ بھائی لوگ آپ کا نام کیا ہے میرا نام ابھی مرابی ہے آپ بھی جبل پور کے ہیں جبل پور کھوں میں تو یہ بیلنسنگ روک جو ہے تو کتے بار آ چکے ہیں ہم یہاں پر کئی بار آ چکے ہیں کیا بیسیفتہ ہے اس جگہ کی لوگ کیا چیز دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہاں تو بہت سی چیز ہے بیسے گھومنے کے لیے پتر ہو گیا اوپر قلعہ ہے ساردہ ماتا مندر ہے پھر اس کے پیچھے دھرگا ہے کیا لگتا ہے کہ یہ جو پتھر ہے کتے سال سے جو تو ایسے ہی رکھا ہوا ہے بہت سالوں سے ایسے ہی رکھا ہوا گیر کیوں نہیں رہا ہے کبھی من میں خیال آیا کی آخر یہ تو خیال تو آیا بھاکی جب آپ آج آجائے آپ آجائی اس کے نیچے سے دھاگہ آرپار نکل آتا ہے بھاکی تو بھی نہیں کرتا سب کو دریتی دین ہے کی مائی کی پورا دھاگہ نکل جاتا ہے اس پار سے اس پار تک ہاں پورا یہ آپ نئی چیز ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کے نیچے سے اگر ہم دھاگہ نکالنا چاہتے اس پار سے اس پار ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ پتھر جس کا تش ٹکا ہوا ہے اور ہزاروں سالوں سے یہ اسی استھیتی میں ہے ایک چیز ضرور ہے کہ یہ جو پتھر ہے یہ سارے کے سارے پتھر اسی طریقے کے ہیں ان پتھروں کو جب ہم آپ دیکھتے ہیں تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے پورانے کلے جو بنایا جاتے تھے چونے کے گارے سے جو بنایا جاتے تھے تو یہ اسی طریقے کا دکھائی دیتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ بالو کے کڑ دکھائی دیتے ہیں اور یہ بالو کے کڑ انہی پتھروں کے اپردن سے انہی پتھروں کے بگھٹن سے نکلتے ہیں جو یہ پتھر ہوتے ہیں جب باریس ہوتی ہے جب ہوا چلتے یا پھر اور کسی کارن سے جب ٹوٹتے ہیں تو انہی کے ٹوٹن کی بجے سے بالو پیدا ہوتی ہے تو ایک چیز ہم اس بیلنسنگ راو کے بارے میں یہ بتا سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بسال پتھر پہلے رہا ہوگا لیکن ہوا پانی اور بیبھن جلوائی بھی پریورتنوں کے کارن بیبھن پریشتیوں کے کارن یہ پتھر دھیرے دھیرے بگھٹیت ہوا ہوگا اور بگھٹیت ہوتے ہوتے صرف اتنا ہی ستھان سے اس بچہ جہاں پر وہ ابھی بیلنس پوری طریقے سے ہے اس کا سیدھا ساس ہے یہ ہے کہ ساعدہ اس کے آکار میں نیرانتر تھوڑا سا پریورتہ نہ رہا ہوگا تھوڑی سی کمی ہو رہی ہوگی لیکن اس کے باب جود بھی یہ آسچر جنگ ڈھنگ سے اس ہی جگہ پر صدیوں سے ٹکا ہوا ہے اور یہاں پر لوگوں کے دیکھنے کا ایک پرمکہ استھان ہے اور لوگوں کے آسچر کا ایک پرمکہ کیندر کی کیسے اتنا بسال پتھر ایک ہی جگہ پر صدیوں سے ٹکا ہوا ہے اور اس کے ٹکنے کی استھان کی بات کرتے ہو بہت ہی چھوٹی سی جگہ اور بہت ساری پرستطیاں یہاں تک کہ کئی بار جبلپور میں بھوکم بھی آیا اور ساتھ یہ چھیتر بھی بھوکم بھی جھٹکے سہا ہوگا لیکن اس کے باب جود بھی یہ پتھر گیرا نہیں ہے ایک چیز اور ہے کہ یہاں پر اس پتھر کے سیوہ دیکھنے لائک اور کوئی چیز نہیں ہے لیکن اس کے باب جود بھی یہ اتنا پرسید پتھر ہے یہ بیلنسنگ راک اتنی پرسید جگہ ہے کہ جبلپور ساتھ ساتھ دیس بھر سے آنے والے درسنارثیوں کے لیے دیس بھر سے آنے والے پریٹکوں کے لیے یہ گھومنے کا ایک مہاتپونڈ اور پرمک اسثان کہا جا سکتا ہے یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ پریٹک ہیں جو ساتھ جبلپور گھومنے کے لیے آئے ہیں اور بیلنسنگ راک پر یہاں پریس اسثان پر موجود ہیں آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں سواغت کرتے ہیں ہم آپ سبھی لوگ کا یہ بیلنسنگ راک ہے کہتے ہیں کہ ہزاروں سال سے یہ اسی اسثت میں ٹکا ہوا ہے کیا لگتا ہے کہ کیا کارن ہے اس طریقے سے رہنے کا قدرت کا کرسما یہ اپنے آپ میں ایک ادبوت چیز ہے کہ اتنی بڑی چٹان اپنے آپ بیلنس کر کے اتنے سمجھ سے کھڑی ہے اور اپنی جگہ سے ہیلی بھی نہیں ہے اور ویژیان بھی اس کے سامنے فیلے کی ایسا کیوں ہوا ہے ابھی ہم ایک لوگ سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کے بیس دھاگا گجارتے ہیں دونوں پتھروں کے بیس سے دھاگا گجار جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ پتھر جس کا تس ٹکا ہوا ہے بھوکم بھی آیا پچھلے دو چار سال پہلے دو جار اٹھاریں بھوکم بھی آیا تھا اس کے بعد بھی یہ پتھر ایسے کا ایسا بنا ہوا ہے بلکل بلکل یہ اس میں یہ قدرت کا ہی کرسپا کہا جائیں گا یہ چیز ہم یہاں پہ آکے دیکھیں نہیں ہوتے تو کبھی یقین نہیں کرتے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں آنے کے بعد ہم کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ واقعی میں بہت بڑا چمتکار ہے کہاں سے آئے ہیں جو ناکپور سے آئے ہیں تو جوالپور گھومنے کے ادیس سے یا پھر انکشی کار نہیں گھومنے کے ادیس سے ہی آیا تو کون کون سی جگہ ہے جوالپور میں گھومنے لائک ہیں یا کون سی جگہ ہے آپ نے ابھی تک جوالپور میں گھومنے ہم دیکھیں پہلے تو مہیر گھومیں مہیر درشن کر کے آئے دیوی ماں کے اس کے بعد میں یہاں بیڑا گھومیں اور پھر ابھی یہ بیلنسگ رہا ہے اس کا ہم نے سنا تھا دیکھا بھی تھا لیکن آج دیکھ کے یقین ہو گیا کہ واقعی میں ایسا بھی کرشما ہو سکتا ہے اور یہ نیچر کا ہی کرشما اور کچھ نہیں ہے کیسا لگ رہا ہے بہت خوبصورت بہت بڑی ہے اور اس جگہ پر جو سارے کے سارے پتھر ہیں لگ بھگ ایک ہی پراکار کے پتھر ہیں اور یہاں نیچے ہم بالو دیکھ پا رہے ہیں یہ پتھر جو تو اپردن کی بجائے سے بے گھڑن کی بجائے سے پرشتی میں آیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کبھی بھوکم بغیرہ ہو کیونکہ ہم اوپر جو یہ اس تھان ہے وہاں پہ اسی پرکار کے پتھر دیکھ پا رہے ہیں تو گروہ کرسند کے انسار جو تو ہر چیز نیچے کی طرف نیچے آنی چاہیے لیکن یہ پتھر نیچے نہیں آ رہا ہے وہی چمتکار ہے جس کو آج سائنس بھی صال نہیں کر پایا ابھی دکھ کے سائنس یہ نہیں بتا پایا سائنس اتنا آگے بڑھ گیا ہے لیکن یہ نہیں بتا پایا کہ یہ کیوں نیچے نہیں آ پا رہا ہے ایک لائن کی سیدھی سی بات ہے کہ یہ خدرت کا چمتکار کہا ہے خدرت کا چمتکار ہی بولیں گے اس کے علاوہ کچھ بولی نہیں سکتے اس سے پہلے آپ نے اس بیلنسنگ راک کے بارے میں پڑھا تھا سنا تھا کیا سنا تھا سنا تھا نا آپ نے آہاں سنا تھا گوگل پر تھوڑا دیکھا تھا تو آج آپ نے دیکھا جو تو کتنا صحیح پایا اور کتنا جو تو غلط پایا اس چیز کو ہم تو کافی شوک تھے پہلے ہم یہاں آنے سے پہلے ہس رہے تھے کی پتھر کے اوپر پتھر رکھا ہے کیا دیکھنا لیکن یہاں آکے دیکھا تو کافی زیادہ attractive ہے اور scientific اگر آپ science سے آتی ہوں تو گروتہ کرسن کنسار ہر چیز نیچے گرنی چاہی لیکن یہ بہت چھوٹا سی اسپیس ہے اسپیس کے اوپر یہ پورا کا پورا پتھر رکھا ہوا ہے تو کیا کہنا چاہیں گی اس بارے میں بس یہی کی قدرت کا کرشما ہے اور کیا اور اس جگہ پر اس پتھر کے علاوہ کوئی دوسری چیز گھومنے لائک ہے نہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہزاروں کی تعداد میں پرتی دن جھو تو لوگ یہاں پر آتے ہیں دیش بھر سے اور اس پتھر کو دیکھتے ہیں اور یہاں پر رہ کر کے جھو تو اس جگہ کا آنند لیتے ہیں اس کے ساتھ اور کونسی جگہ ہے جانے کا پلان ہے آپ لوگ پر اب فیلحال تو اور کچھ نہیں اگلی بار دیکھیں گے جبالپور کے بارے میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کونسی جگہ ہے اور گھومی جا سکتی ہیں جبالپور بہت ہی خوبصورت سٹی ہے اور بار بار یہاں آنے کا من کرتا ہے جبالپور میں بہت سے ایسی جگہ ہے جو ابھی ہم نے دیکھی نہیں ہے اس کے لئے نیکس ٹائم ہم پلان منا کے ضرور آئیں گے لگمک کتے دن چاہیے ابھی تو ہم دو دن کے ٹور پر آئے تھے تو اس میں ایک دن ہمارا مہیر گئے تھے تو ایک دن پورا مہیر میں ہی بتائے ہم نے اور جبالپور میں ہم آج کا دن ہی روک پائے اب نیکس ٹائم آئیں گے تو کم سے کم ہفتے بار کا پلان منا کے آئیں گے چلے آپ لوگوں نے باتچیت کی بہت بہت دھنوال تو ہم نے بیلنسنگ راک کے بارے میں یہاں آئے پرگیٹ کو سے باتچیت کی اور جانا اس پتھر پتھر کی بھی سیستہ کے بارے میں اس پتھر کو یہاں کے لوگ خدرت کا چمتکار کہتے ہیں سیدھی سی ایک لائن میں جہاں بی جان بھی اپنے نیموں کو بھول جاتا ہے جہاں بی جان اس پتھر میں گروتوہ کرسند کے نیم نہ لگنے کی بجہ کو آپ آج تک خوج نہیں پایا ہے تو ایک لائن میں سیدھی سی بات ہے کہ خدرت کا چمتکار خدرت کا کرسما ہی کہا جا سکتا ہے بنے رہیے دکھا بردار نیوز کے ساتھ نمسکار دھنباد